بی پی اسی کے ستر وی کے بی پی اسی کے ایگزامنیشن کا ریٹ آ گیا آپ پہ سے بہت سارے سٹویٹس ہمیں بار بار فون کر رہے تھے کہ سب ایگزامنیشن کا ریٹ دیسمبر سے بھی آگے جائے گا پتا نہیں یہ سوچنا ہے انہیں کون دے رہا تھا کہ دیسمبر سے آگے جائے گا جبکہ ہم بار بار کہہ رہے تھے اور یہ پہلے سے پتا ہے کہ اس ایگزامنیشن کو اس ویکنسی کو اگست تک کلیر کرنا ہے سرکار کا پریشر ہے اس بات کو سمجھئے سرکار کا پریشر ہے کہ at the earliest اس ویکنسی کو وائنڈ اپ کرنا ہے اسے کلیر کرنا ہے تو ہم تو بار بار کہہ رہے تھے کہ دیسمبر میں ہوگا یا 22 کو ہو 29 کو ہو 17 کو ہو 13 کو ہو 10 کو ہو جب بھی ہو بی پی اسی جلد سے جلد اسے کرانا چاہ رہا ہے بیچ میں بار کے ستی آگئی سنٹر کے ستی آگئی بہت ساری سمجھیں تیار تھی لیکن آئیو کا پریاس یہی تھا کہ اسے جلد سے جلد اس ایگزامنیشن کو کرانا ہے تو آپ تو کنفرم ہو گیا almost کنفرم ہو گیا لیکن یہ ابھی بھی tentative date ہے لیکن اب اس سے آگے پیچھے نہیں ہوگا ایگزامنیشن اب تیرے تاریخ کو ہوگا ایک سیٹنگ میں ہو دو سیٹنگ میں ہو جیسے بھی ہو تیرے تاریخ کو یہ ایگزامنیشن ہونے جا رہا ہے کتنا سمجھیں آپ کے پاس لگ بگ پچاس دن مان کر چلیے اب آپ کہیں گے کہ سر اس پچاس دن میں کیسے تیاری ہو سکتی ہے ایک بات ہم آپ سے کہیں جیسے بھی تیاری ہو سکتی ہے پچاس دن کیوں تیس دن ہی رہتا آپ کو اس ایگزامنیشن کو نکالنا ہے point to be noted اس ایگزامنیشن کو ان چھات چھاتروں کو نکالنا ہے جن کے لیے جینے مرنے جیسا ہے ہم بار بار کہہ رہے ہیں ایگزامنیشن میں یہ نہیں ہو پایا یہ کیسے پڑھیں کرنٹ میں کیا ہوگا بیار میں کیا ہوگا کیسے کیا کریں یہ سب ماتھا پچی کرتے رہیے لیکن ایک دشا ایک نرمہ ایک فیصلہ ایک ٹارگٹ ہے اور ایک ہی لکش ہے ہمارا اس ایگزامنیشن میں ایک سی کنفرم ہونا چاہیے یاد رکھیں آپ کے آنے والی پیڑھیاں آپ سے کوششن کریں گے اے تم بیزی تھے اپنی ذمہ داریوں میں اپنی ویستاؤں میں اپنی کاہلیت میں اور اب جاڑا بھی آ رہا دیرے دیرے تھندر بڑھیں گی من کرے گا سونے کا ازمینان سے رہنے کا ریسٹ لے دے گا لیکن آپ کے آنے والی پیڑھیاں جو پانچ سال دس سال کے بعد نیا جنریشن آئے گا وہ آپ سے سوال کرے گا کہ پتا جی ممی ہمارے لئے آپ نے کیا 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 وہی جیون بر کا سنگز چلے گا جو آپ نے کیا ہم بھی کریں یا ہمارے لئے آپ نے وہ تیار وہ دن براغ کی کڑی محنت کیا تھا جو ہمیں انعام کے روپ میں مل رہا ہے آپ کا کمینگ جنریشن آپ کو تھینکس بولے گا جب آپ انہیں انعام دیں گے اپنی اس پریاس کا ایک عدکاری بن کر ایک اچھے جیون کے ساتھ اور اپنی مہتہ ثابت کریں گے یا ثابت کریں گے تو یہ مت کہی یہ کیسے پڑھنا ہے افسر سمائے کم ہے جیسے بھی پڑھنا ہے اس کی بات بات میں ہوگی ہوتی رہے گی ابھی آپ کا یہ نرنے ہونا چاہے کہ اس اگزامنیشن کو ہمیں نکالنا ہے ایک بات ہم کہنا چاہیں گے ہر سپرینٹ کی اپنی اپنی پریشتیا کسی کے پاس سمائے کم ہے کسی کے پاس بہت time ہے کسی کے پاس سمجھ نہیں ہے کسی کے پاس کتاب نہیں ہے کوئی سمجھ نہیں پا رہا کسی کو کوئی help نہیں ہے financial help نہیں ہے کتابیں نہیں ہیں support نہیں ہے بتانے والا نہیں ہے سب کے ساتھ اپنی اپنی پریشتیا لیکن سب کے لیے میرا سندش بس ایک ہے اور جو بہت کام کا ہے تین طرح کی پریشتیا ایک ہم کچھ نہیں جانتے اس پچاس دن میں تیاری کرنا چاہتے ہیں دوسرا ہم پچھلے مہینوں سے پڑھ رہے ہیں آدھا دھورا کچھ سمجھا ہے کچھ نہیں سمجھا اب کیا کریں تیسرا سب کچھ ہم نے پڑھا ہے ہاں یہ ہے کہ اس میں کمیاں ہے اب کیا کریں تینی ستیا ہے تو پہلی ستی کے لیے جب کچھ نہیں پڑھا شنے ہیں آپ تو دیلی سات سے آٹھ ٹاپکس اٹھائیے اور پانچ سے چھ گھنٹے منیمم نکالیے ہونا تو چاہیے کہ سات سے آٹھ سے دس گھنٹے نکالنا چاہیے ویسے لوگ جو کچھ نہیں پڑھ پائے ہیں یا بلکل نئے ہیں فریشر ہیں ان کو کچھ سرٹین بکس کو لے کر کسی کا بھی گائیڈنس کسی کا بھی گائیڈنس ضرور لیجے جس پر آپ کا فیت ہے وشواس ہے اور اس کے گائیڈنس کے عظیم اس پچاس دن میں تب اچھے تیاری ہو جائے گی آپ کو یہ نہیں سوچنا ہوگا کہ آج ہم کیا پڑھیں ہر دن یہی سمجھ سیاں ہوتی ہے کہ آج تو ہم صحبیر اٹھیں یا رات میں پڑھنے کے لیے بیٹھیں کیا پڑھیں اب یہ کتاب نکال رہے ہیں وہ نکال رہے ہیں یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کبھی کرنٹ دیکھ رہے ہیں کبھی بیہار کبھی سائنس تو ساس سے آئے ہیں سب سے پہلے یہ کلیر کیجئے کہ چاوپیس گھنٹے کے اندر آپ کو کیا پڑھنا ہے تو میرے حساب سے سات سے آٹھ ٹاپکس آپ کو ڈیلی پڑھنا چاہیے اور اپنی پریسیدیوں کے نزار اگر آپ فریشر ہیں تو سات سے آٹھ ٹاپکس چنیئے جس میں سائنس کا دو ٹاپکس ہو ہسٹری جیوگرافی کا دو ٹاپکس ہو بیہار سپیشل کا ایک ٹاپک ہو کرنٹ ایفیرز کا دو ٹاپکس منیمم ہو اس نے ساتھ ٹاپکس تو آپ کو ڈیلی کرنا ہے اور ویسے اسپیشل جو پچھلے کئی مہینوں سے پڑھ رہے ہیں اب وہ بول رہے کہ ہم کیا کریں تو آپ اپنی سب سے پہلے کمزوری کو دیکھئے کہ ویکنس آپ کا کہاں ہے آپ نے تو پڑھائی کی ہے لیکن چلیے جیوگرافی ایک کوشن بن جاتا ہے ہسٹری ایک کوشن بن جاتا ہے پولٹی کا بھی ساماؤ بن جاتا ہے اب ہماری سمسیہ کہاں ہے سائنس میں ہے کرنٹ ایفیرز میں بیہار سپیشل میں تو اس پر آپ دھیان دیجئے سائنس کا دو ٹاپکس ڈیلی کیجئے کرنٹ ایفیرز کا دو ٹاپکس ڈیلی کیجئے ساتھ میں بیہار سپیشل کا ہسٹری اور جوگرافی کو آپ کو اچھے سے کرنا ہوگا یہ آپ کے لیے ہے اور ویسے ایسٹونٹس جنہوں نے ہاں اچھے سے پڑھائی کر لی ہے اب ریوائز کر رہے ہیں یا سٹرنگھن کرنا چاہتے ہیں اپنی تیاری کو تو آپ کے لیے میرا ایک وان پوائنٹ ایجنڈا ہے اور وہ ہے کہ آپ کو کرنٹ ایفیرز اور سائنس پر دھیان دینا چاہیے ویسے ایسٹونٹس جنہیں کانفیڈنس ہے کہ ہم نے پچھلے تین چار پانچ مہینوں میں پڑھائی کی ہے ہماری سٹی اچھی ہے ہم سٹر بنا رہے ہیں ہمارا اسکور اسکور آسی پچاسی نمبے تک جا رہا ہے آپ بڑے کانفیڈنٹ ہیں آپ اندر سے آشوست ہیں کہ آپ نے پڑھائی کی ہے تیاری آپ کے اچھی ہے لیکن ہم کہیں گے کہ جتنے بھی اسپرنٹس ہیں ان کے لئے سب سے بڑا چیلنج ہوگا کرنٹ ایفیرز جس میں پچیس سے تیس کوشنز ہوں گے اینے رو اور تب یہ آپ کا سب سے بڑا چیلنج ہوگا سب سے بڑا ٹیسٹ ہوگا کہ اس کرنٹ ایفیرز میں آپ پچیس اگر مینیمم کوشنز آتے ہیں تو اس میں دس سے بارہ بناتے ہیں یا بیس پلس آپ اسکور کرتے ہیں اور یہ تب ہوگا جب ہم کہیں گے کہ پڑھنے کو تو بہت کچھ ہے یہ پڑھ لیں وہ پڑھ لیں یہ کر لیں اتنا کچھ ہمارے پاس ہے لیکن ہم کہیں گے ایک منتلی میکزین ایک ایرلی میکزین ایک بیہار سپیشل اور ایک پیپر پیپر کے تھروں آپ کو جانا چاہیے آپ سمجھ رہے ہوں گے جو لوگ ہمیں فالو کرتے ہیں ہم کہنا کیا چاہتے ہیں تو جسٹ اپنی تیاری کو کونفیڈنٹلی آگے بڑھائیے یہ جو انتیم سمیں مہینے دو مہینے پندرہ دن در دن ہوتا ہے یہی ریزرٹ نکالتا ہے چونکہ آپ نے تیوہار منایا آپ نے سمیں ویتید کیا آپ نے آرام سے پڑھائی کی آپ نے ذمہ دالیوں کے نبایا آپ جوب بھی کر رہے ہیں آپ گھر کی گرستیوں کو بھی سمحال رہے ہیں یا سمحال رہی ہیں لیکن اب یہ لاس جو سمیں اس میں آپ کا آٹپوٹ آئے گا اس میں جو بھی آپ پڑھیں گے اس میں آپ کا کنسنٹریشن لیول پہلے سے آدھک ہوگا زیادہ ٹارگیٹڈ ہوگا چونکہ کم سمیں میں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا پڑھنا چاہیے اور تب آپ ٹارگیٹڈ بھی ہوتے ہیں اور دھیان مرگڈ بھی ہوتے ہیں تو اپنا چیلنج خود تیار کیجئے اپنا اسٹیمیٹ خود بنائیے اپنا سمیں سمیں کی افدھی اور اسے ایمپلیمنٹ کیسے کریں یہ سارا پرموٹیشن کمیلیشن آپ کو خود بنانا ہوگا تیار کرنا ہوگا چونکہ ہر حال میں آپ کو ریزلٹ میں آنا ہے بہت سارے شکہ ہمیں All the best Take care